بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے بکوز ہم ایک نہیں بلکہ پانچ ملکوں کی بات کرنے جا رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر ہم بریک اپ کے اندر اس کے اندر سیپریٹ بات کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ایک کنٹری کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے پروس سے بات کرنی ہے یا جو بات بھی کرنی ہے اس پہ ہم ضرور کریں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک پیغام جو کئی دفعہ دے چکا ہوں ضرورت پڑھتی ہے بار بار دینے کی اور ٹائم لگتا ہے میرا بھی آپ کے بھی سننا پڑھتا ہے کہ ہمارا کراچی کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی آفیس فی الحال نہیں ہے دو ہزار چوبیس تک مئی بلکہ جون دو ہزار چوبیس تک ہمارا پورے پاکستان میں کراچی کے علاوہ کوئی آفیس نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے اسلام آباد میں ڈیل کی ہے لاہور میں مانسیرہ میں ملتان میں کئی بھی ڈیل کی کسی سے بات کی ہے اگر انہوں نے کیسر بن کے بات کی ہے یا انہوں نے ایزی ویزا بن کے بات کی ہے تو نہ تو وہ ہمارے نمائندے ہیں نہ وہ ہمارا آفیس ہے نہ وہ ہمارا کچھ ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں اس آفیس کے خلاف جو بھی کہیں پر بھی ہے اسلام آباد میں ہے لاہور میں کہیں پر بھی ہے اس کے خلاف کاروائی کرنا یا جس نمبر سے آپ کی بات ہوئی ہے اس کے خلاف کانونی کاروائی کرنا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے اس درمیان میں ہم پارٹی نہیں بن سکتے معذرت ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں آپ نے آپس میں کیا بات کی ہے کیوں کی ہے اور کم از کم ایزی ویزا کو یا کیسر خان کو لے کر کیوں بیچ میں آگئے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اب اب پارٹی بنوں اب میں ہیلپ نہیں کر سکتا لیکوز آپ لوگوں نے صحیح بندے سے بات نہیں کی اور آپ اگر میری آواز نہیں پچھانتے میری شکل نہیں پچھانتے تو پھر میں اور کیا ہی کہہ سکتا ہوں چلی جی شروع کرتے ہیں اس خاص ویڈیو کو اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ یورپی یونین جو ہے اس کی جو کنٹریز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے تگو دو کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر لیبر شارٹیج ہے اور یہ کوئی مزاک نہیں ہے کیونکہ جب کسی کنٹری کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ وہاں پر لیبر شارٹیج ہوتی ہے تو اس کو وہ لیبر شارٹیج پوری کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کا نظام زندگی چلے اس کا پہیاں چلے یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانچ ایسے یورپی یونین کنٹریز کی جہاں پر نیو ورک ویزا پالیسیز رائج ہو گئی ہیں تو فل مین پاور شارٹیج اپلائے ناؤ تو یہاں پر میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ اب آپ نے سکرین پر غور سے دیکھتا رہنا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب آپ نے پڑھ لیا آپ میں آگے جاؤں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں فائف یورپیان یونین کنٹریز اڈاپٹ نیو ورک ویزا پالیسی تو فل مین پاور شارٹیج اپلائے ناؤ یہاں پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ یورپی کنٹریز آر سیٹ ٹو اڈاپٹ نیو ورک پرمٹ پالیسیز تو ایڈریس در لیبر شارٹیج ٹھیک ہے لیبر شارٹیج کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں سیورل یی یو کنٹریز ہیو آلسو سیٹ ورک پرمٹ کوٹا بہت ساری جو ایپن کنٹریز ہیں انہوں نے کوٹا سیٹ کر دیا ہے کہ ہم یورپی ایڈریس سے بہار سے ہم لوگ پچاس ہزار لوگوں کو بلائیں گے پینس ہزار لوگوں کو بلائیں گے دو ہزار لوگوں کو بلائیں گے دس ہزار لوگوں کو بلائیں گے نوروے سولوویکیا سولووینیا جرمنی اینڈ ہنگری آر فائف یورپین کنٹریز ڈیٹ آناؤنس چینج ان ورک پرمٹ تو یاد رکھئے گا اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ علم ہو گیا ہے یا علم ہو جائے گا وزید کہ یہ وہ پانچ کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنی ویزر پولیسیز چینج کر دی ہیں اور ان چینجز کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے موسٹ آف ورک پرمٹ پرگرام ناؤ سمپلی فائیڈ اپلیکیشن پروسس چھکے کیا کر دیا ہے آسان کر دیا ہے چینجنگ کس نام پہ ہوئی ہیں آسانی کے نام پہ ہوئی ہیں چھکے یاد رکھئے گا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو آپ کو ورگ پرمٹ نہیں چاہیے یہ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں یہ ورگ پرمٹ کی بات ہو رہی ہے جو یوپی یونین کی اندر ہیں ان کو ورگ پرمٹ نہیں چاہیے میں ان ممالک کے لوگوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں جن لوگوں کو ورک پرمٹ یورپ میں کام کرنے کے لیے نہیں چاہیے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن لوگوں کو یورپ میں کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ چاہیے جس میں انڈینز ہیں پاکستانی ہیں فلیپینی ہیں نپالیز ہیں منگلہ دیشی بھائی ہیں جو تمام لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ورک پرمٹ چاہیے The countries are altering their work permit policies and program to hire qualified foreign workers with annual work permit کوٹاس کوٹا کے بنیاد پرم کو لیا جائے گا اور یہاں پر جو لس دی جا رہی ہے جو برک اپ کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے one by one رکھ رہا ہوں نوروے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نوروے will have new streamlined process for skilled worker The country aim to issue six thousand residence permit for skilled worker in 2024 چھ ہزار نئے لوگوں کو انہوں نے allocate کرنا ہے اور یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ labor جو ہے وہ face کر رہی ہے shortage تو انہوں نے آسان کر دیا ہے معاملے کو نوروے آپ target کر سکتے ہیں یہاں پر skilled worker کو دیا جا رہا ہے سولوویکیا سولوویکیا بھی اس کے نام میں آ رہا ہے جہاں پر country offering visas for both highly qualified and skilled labor اگر آپ بہت زیادہ علیم آفتہ ہیں تب بھی اگر آپ highly skilled qualified ہیں تب بھی آپ کو سولوویکیا جو ہے وہ دو ہزار visa دی رہا ہے slot there for skilled worker and three thousand for high qualified اگر آپ high qualified ہیں تو تین ہزار لوگوں کو سولوویکیا میں لائے جائے گا ایک ہی سال کے اندر اور اگر آپ high skilled ہیں دو ہزار لوگوں کو لائے جائے گا تیسر نمبر پر ہم آ جاتے ہیں جرمنی میں جرمنی میں جرمنی has 25,000 work permit quota for foreigners in 2024 nationals from west blinken will have additional provisions to address shortage in different the federal foreign office announced 50,000 annual quota for national and western ٹھیک ہے یہاں پر تقریبا تقریبا آپ کو میں اس پر exclusive ویڈیو گنا چکا ہوں کہ 50,000 لوگوں کو 2024 کے اندر جرمنی میں لائے جائے گا سولووینی کے بارے میں بھی سن لیجئے گا کہ یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے quota رکھا ہی نہیں ہے تو جتنے لوگ بھی apply کریں گے اگر وہ highly skilled ہوں گے یا وہ highly qualified ہوں گے یعنی کہ میں نے آپ سے ایک بات ہمیشہ کہہ رکھی ہے نا کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے آپ مجھے آپ بھیجنے بس میں تب آپ کو مانوں گا تو یہ معاملہ ماننے نا ماننے کا نہیں ہے یہ معاملہ زدوازی کا نہیں ہے یہ معاملہ done base کا نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے بہتر ہونے کا ہے جو جتنا بہتر ہے وہ جائے گا جو بہتر نہیں ہے وہ نہیں جائے گا simple calculation ہے اس میں آپ کسی کو ماننے نا ماننے سچ ہے جھوٹ ہے فراد ہے دھوکہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب بقواس باتیں ہیں یعنی اس حملے لئے ایک ہاراوہ آدمی جو ہے وہی اپنا اپنا جو کمزوری ہے وہ دوسرے پر منتقل کرتا ہے اپنے سی بیز میں کچھ ہے نہیں اور آپ نے ڈال دیا company کے اوپر company میں نے مجھے بھیجا نہیں company نے آپ کو اس لئے نہیں بھیجا کیونکہ آپ نلائک ہیں ٹھیک ہے تو جو نلائک ہے وہ نہیں گیا اکثر جو highly skilled ہیں اور جو highly qualified ہیں وہ تو کہے سلیوی نے بھولا کہ کوئی کوٹا ہی نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں اگر آپ highly qualified ہوئے high skilled ہوئے تو جتنے لوگ بھی ہیں ان کو لیا جائے گا hungry hungry plans on کتنا ہی جی 644 میں 65,000 لوگوں کو allocate کیا جائے گا اور یہ 3,000 occupations ilan in the job market 65,000 لوگوں کو لائے جائے گا hungry بھی بات پر hire کیا جا رہا ہے یہ بات اس سمجھ میں آگئی کہ یہاں پر مارکیٹ کے اندر potential potential 모든 potential zag potential اس بات کا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے کالکولیشن کر لی ہے تو تقریباً لاکھوں لوگوں کو دوہدار چوبیس کے اندر لائے جائے گا آپ کہتے ہیں ہم کریں کیا سب سے پہلے تو آپ کو جو چیز برے لگتی ہے وہ مجھے ریپیٹ کرنے پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کوئی چیز نہیں دگڑی ہے بھی مطلب مان لیجئے کہ کوئی چیز دگڑی نہیں ہے آپ اپنے آپ کو ابھی بھی ان آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنی جو سکل ہے اگر آپ کا سکل ہے تو اس کی سرٹیفیکیشن کر لیجئے کیونکہ جب آپ نے مجھے کہنا ہے نا فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں اس کی سرٹیفیکیشن دینی پڑے گی آپ کو نورملی جگہ پر فری ہوتی ہے کہیں کہیں پر چارج بھی ہوتی ہے لیکن اپنی سکلڈ کے اندر ڈپلوما ڈھگنی کرنی کوشش کیجئے سرٹیفیکیٹ لینے کوشش کیجئے اگر آپ سکلڈ برکر ہیں تو اس کو پروف کرنے کے لیے ڈاکومنٹ کا سہارہ لیجئے اور اگر آپ ہائیلی کالیفائیڈ ہیں تو پھر آپ اپلائے کیجئے اگر آپ ہائیلی کالیفائیڈ ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم ایکسٹر کیا کریں تو آپ لوگ جرمن لینگویج کے اوپر فرنچ لینگویج کے اوپر کام کریں اس کو سکھنی کوشش کریں اپنی سی وی کو ڈبلپ کریں ان تمام کو ہم ایک کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یورپ پلائٹینیم پروگرام یورپ پلائٹینیم پروگرام میں ڈال کر کے ہم ان تمام کو ٹارگٹ کریں گے اور ہم آپ کی ڈیٹیلز کو آپ کی سی وی کو یورپین بیس سی وی کو ہم ان تمام ممالک میں ڈالیں گے کیونکہ ہم ایک تو ہوتا نا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں میں اپنی بات کرلوں کہ ہماری بھی کمپنیز ہیں ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ ہائرنگ کے لیے اوفیشلی کہتنے کیجئے ہمیں فی میل سٹاف چاہیے فلان کام کے لیے ریسپشن کے لیے فلان کے لیے لیکن اس پر میل بھی اپلائی کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر ہم نے جب میل نے اپلائی کیا تو ہم نے اس کو خودانہ خاص تک ریکوڑپنٹ کامپنیز سے ذریعے اپلائی کرتے ہیں تو یہ نہیں ہم انجزہ لگا لیتے کہ جی میں تو کریں نہیں سکتا میرے تو سی وی کمزور ہے میری پہنچ تعلیم چلے گی نہیں چلے گی مجھے قبول کریں گے نہیں کریں گے میری سکلڈ میرے پاسی ہے آپ کو انیشیٹ لینا پڑتا ہے آپ کو اپنا قدم بڑھانا پڑے گا جتاکہ آپ قدم نہیں بڑھائیں گے انیشیٹ نہیں کریں گے ریزلٹ آنے کی طبقوں کیسے رکھ سکتے ہیں آپ دیکھے نا آپ نے لوٹری کا ٹکٹ لیا ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے گی میرا دس لاکھے نام میرا نہیں نکلے گا ایک کروڑ کا نام نہیں نکلے گا ارے آپ نے اپلائے ہی نہیں کیا آپ نے ٹکٹ نہیں لیا بھائی تو لہٰذا آپ کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے اور آخری میں دوبارہ کہوں گا کہ جو لوگ کراچی کے آفیس سے ہمارے جن کے نمبر سکرین پر چلتے ہیں جن کی ویب سائٹ ایزی ویزا انٹرنیشنل کے اوپر ہے اگر آپ ان کے ساتھ اور ایڈریس دیا ہوا ہے یہ آپ فرسٹ کمنٹ سے لے سکتے ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر کوئی ہماری ویڈیو کافی کرے کہیں چلا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ہماری جو نمبرز ہیں 0-3-2-3-2 مجھے زبانی یاد نہیں ہے سکرین پہ آرہا ہوا میں ٹیم سے بولوں گا کہ اب یہ اوپر کر کے بھی چلائیں اوپر کر کے چلائیں تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی کافی کر رہا ہے تو اس کو وہ نہ زیادہ کر سکے اور اگر ہو سکے تو ایسی جگہ پر دیجے نمبر کہ جہاں سے وہ اس کو ہائیڈ نہ کر سکیں تو وہاں پر نمبر دے آپ کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوئی ایڈیڈنگ کر رہا ہوگا فیس بک پر نورملی ہماری ویڈی چلی جاتی ہے اس کو فیک ویڈیو بنانی ہوتی نا وہ ہماری ویڈیو کو فیس بک پر ڈال دیتا ہے یا ہماری ٹک ٹاک پر ہمارے کلپ ڈال دیتا ہے تو وہ ان لوگوں اسے آپ نے بچنا ہے احتیاط بہت ضروری ہے ہمارے ٹیم کی ویریفیکیشن کر کے آپ ہم سے کام کرا سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سنسیر ہیں نائنٹی نائنٹی سیون سے میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہوگی آپ کو ہم سرویس دیتا رہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ